اور اسی عالمی شکنجے کا جو ہے اب اگلا سٹیپ اور یوں کہنا چاہیے یہ تقریباً تقنیلی مرحلہ ہے اب اور وہ یہ ہے کہ دبلیو ٹی او کی شکل میں یہ بینکر جو ہیں دنیا بھر کی حکومتوں کو بے اثر کر کے اور وہ جغرافیہی حدود جو کہنے کو موجود رہیں گی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جغرافیہی حدود سے بالاتر ایک حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ در حقیقت وہ ہو چکے ہیں اب تو اس کا ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے یہ اختیار پہلے ہی انہیں حاصل ہو چکا ہے مارکی ٹیکانومی کی وجہ سے کہ وہ چاہیں تو ہمسایہ ملک میں پروڈکشن کریں اس ملک میں بیچیں اور جو سرمایہ ہے اسے تیسے ملک میں لے جائیں تو یہ جغرافیہی حد بنیاں کہیں ان کے راستے میں مضاحمت پیش نہیں کر سکتی وٹو کی شرائط کے مطابق میمبر ملک سے جو میمبر ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی تو اب ذرا تصور میں لائیے کہ ڈسٹک رحیم یار خان کا نازم اگر وہ یہ چاہے کہ میں اسرائیل سے کوئی چیز امپورٹ کروں اور جس بینکر نے اسے پیسہ دے رکھا ہے وہ اسے کہے کہ یہ کرزے واپس کرنے کے لیے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام کرزے جو دیئے گئے ہیں ڈسٹک حکومتوں کو یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیئے گئے ہیں سڑکیں منائی گئی ہیں فوارے لگائے گئے ہیں ڈیکوریشن کی گئی ہیں پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے تو یہ کرزے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریوینی جنریٹ کرو اور اس کے لیے فلان چیز اور فلان ماہرین فلان جگہ سے آنے چاہیے تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے اختیار اس کے پاس ہے نہیں پیسہ اس ذلی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو کرز کھا ہے وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں ایک طرف ہو جاؤ اس نے ہم سے کرز لے رکھا ہے ہمارا اور اس کا معاملہ ہے جب اس نے کرز لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے سیاسی رہنما انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ذلی حکومتیں نہیں در حقیقت یہ ڈسٹک سٹیٹس ہیں اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید ایک سال یا دو سال لگ جائیں اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے اور اس کے پیچھے وہی وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایے کو پھیلا لینے کا عمل اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود کہ وہ جو کرز ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پہلے بھی فاقی سطح پر آزادی سلک کی پھر اس کے بعد ذلی حکومتوں کی صورت میں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی کرزے جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے ڈبلی او ٹی او کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک آور کرنے نہیں دیتے تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے اسے ایک عالی قدر کے طور پر باقی رکھا جائے اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے مند چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جیسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی وقت بھی اتنا نہیں لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت ساتھ ٹریلین کی ایکانومی کا وہ جن جو مانس گند مانس گند پکار تھا ساری دنیا میں پھر رہا ہے اس کی جان کس طوتے میں میں امریکی حکومت کے نظام ذر کی بات کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھ لیجئے تو ورڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت ایک ڈالر کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو ایکنومکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی ایٹ اس ناٹا برانچ آف امریکن گورنمنٹ سات ممبروں پر جنہیں گورنرز کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے فیڈرل ریزرو سسٹم اس کے دو میمبرز ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو ٹریری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی امریکن حکومت کو جب روپائے کی ضرورت پڑتی ہے ایمین ڈالر تو وہ کانگریس سے منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں ٹریری بلز یا ٹریری بانڈ اور ہر سومبار کو یہ بانڈ جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے ان بانڈ کو کوئی بھی خرید سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ ان بانڈ کو فیڈ خریدتا ہے اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بانڈ یا ٹریری بل جو ہے یہ اصل میں ایک کرزہ ہے حکومت کرز لیتی ہے بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا ہے اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے فرض کیجئے وہ ایک بلین ڈالر جمع ہوا ہے تو وہی فریکشنل ریزرف جس کے بارے میں میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے وہ ایک ارب ڈالر وہاں جاتے ہی دس ارب ڈالر میں تبدیل ہو جاتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیرمین یہ فیڈ کا چیرمین جو ہے یہ چار سال کی مدد کے لیے ہوتا ہے اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنرز چودہ سال کی مدد کے لیے ہوتا ہے اور چیرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے دو سال جو ہیں اور اگلے صدر کے دو سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں یعنی وہ ہر طرف وہ انٹروینشن کر سکتا ہے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے وہ محتاج کس کی ہے وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے اور اس فیڈ میں دو یہودی بینک چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہے اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسے